اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی فیوچر میں اسلامی ٹاپک پر معلومات آپ کو مل جائے تو چلے ناظرین ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے عدریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پانچویش پشت میں تھے حضرت عدریس علیہ السلام کی پوری زندگی لوگوں کو نصیحت کرنے اور صحیح رستہ دکھانے میں سفر ہوئی وہ لوگوں کو گناہوں سے دور اور اللہ کے قریب کر دیا کرتے تھے ایک اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا تھا وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کی بھلائی میں گزار دیا کرتے تھے ایک وقت آیا جب حضرت عدریس علیہ السلام اور ان کے سبھی چاہنے والے بابل کو چھوڑ کر مصر کی طرف چلے گئے حضرت عدریس علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے مصر میں بھی لوگ کو تعلیمات دینا شروع کیا اور لوگوں کو گناہوں کو چھوڑ کر صحیح رستے پر چلنے کی دعوت دی لوگوں کو سچائے کی طرف بلاتے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحت کرتے لوگوں کو صدقہ اور زکاہ دینے کو کہتے تاکہ گریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جا سکے حضرت عدریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں گمراہ ہو گئی اور کفر اور شرک میں فس گئی یہاں تک کہ نکاح جیسی رسم بھی ادا کرنے کے بجائے حرامکاری اور گندگی میں فس گئی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عدریس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس پیجا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کے بعد عدریس علیہ السلام نبی تھے دوسری حدیث میں آتے ہیں کہ عدریس علیہ السلام پہلے نبی ہے حضرت عدریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار اور کفر کا رستہ چھوڑ کر ہدایت کے رستے پر چل پڑے اور نیکیاں اور سچائی کے پبند ہو گئے لیکن جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمعتے تھے ان کے دلوں پر حضرت عدریس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ لوگ اسی ہی طرح گمراہ میں بھٹکتے رہے حضرت عدریس علیہ السلام لوگوں سے کہتے ایک خدا کو مانو اور اسی کی ہی عبادت کرو اسی کے حکم پہ چلو ان کی شریعت میں جتنے نماز روزے مکرر تھے لوگوں سے ان کا پبند بنانے کو کہتے حج کا دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو نصیحت کرتے پاک صاف رہنے کو کہتے حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن ہزار سے زیادہ بار تسبیہ پڑھا کرتے تھے ان کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے وہ ان کی سنگت میں رہنا پسند کرتے تھے ان کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں مل کر بھی نہ کر سکتی یہ بات آسمان تک پہنچی فرشتوں میں کانافوسی شروع ہو گئی اللہ سے اجازت لے کر حضرت عزرائیل علیہ السلام صحیح صورت جانے کیلئے زمین میں تشریف لائے حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں عدریس علیہ السلام کے ساتھ میں کئی دن تک رہے حضرت عدریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے ایسا تو نہیں کہ یہ فرشتہ ہو جب حضرت عدریس علیہ السلام نے دیکھا یہ تو عزرائیل موت کا فرشتہ ہے جب تک حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا میں موت کا شربت پینا چاہتا ہوں مجھے چکھاؤ تب حضرت عزرائیل نے اللہ سے عزازت مانگی اور عزازت لے کر انہیں حضرت عدریس علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا اور ان کی روح مبارک کو ان کے قلب یعنی دل میں ڈالی سو ناظرین انبیاء کو یہ اکتیار حاصل ہے کہ فرشتہ انہیں عزازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اکتیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مجید رہنا پسند کرے تو رہ سکتے ہیں یا پھر رفیقی اللہ ریافت کو پسند کر لے آپ نے رفیقی اللہ کی ریافت کو پسند فرمایا اسی طرح حضرت عدریس علیہ السلام روح چوتھے آسمان پر قبض کی انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح قبض نہیں کی گی پھر حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزک دیکھنے کا شونگ بہت زیادہ ہے مجھے ان کی سیل کراؤ حضرت عزراہل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھایا فی دوزک کی سیل کرائی اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی سیل کرائی حضرت عدریس علیہ السلام جب خوروں محلوں باغوں اور نہروں کی سیل پر کر چکے تھے تو حضرت عدریس علیہ السلام کہا آپ میرے ساتھ جنت سے باہر چلئے اور اس مکان سے باہر آئیے حضرت عدریس علیہ السلام تو قانون الہی کو اچھی طرح جانتے تھے ایک پیڑ کا تنہ پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزک کے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فینسلے کے لئے بھیجا پہلے حضرت عزراحل نے تمام حالت کہے پھر حضرت عدریس نے جواب دیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے کہ تقاضے کے طور پر موت کے لذت کا کڑوا شربت چکھا اور تمہیں میں سے اسے یعنی دوزک میں جائیں گے کہ مطابق دوزک میں داخل ہوا اور اس رحیم کریم اللہ کے حکم سے جیسا کی اس نے کہا ہے اس میں سے یعنی جنت سے وہ نکلے گا نہیں میں جنت میں داخل ہوا اس لیے اب یہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں صرف اسرائیل کے کہنے سے بغیر خدا کے حکم کے میں یہاں سے نہیں لوٹوں گا اسے وقت گیب سے آواز آئی یعنی میرے ہی حکم سے داخل ہوا اور میرے ہی حکم سے یہ کام کیا اس لیے حق اسی کی طرف ہے کاب احبار سے روایت ہے کہ اس آئے سے مراد ہے کہ رف انہاؤ مکان آلیا ہم نے اسے بلند جگہ سے اٹھایا حضرت عدریس علیہ السلام ہی ہے اس کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے جب تک خدا کا ارادہ ہے وہاں موجود ہے حضرت عدریس بہت خوبصورت ہے گہوا رنگ تھا مناسب قد تھا وہاں جارہ تار خاموش رہتے چلتے وقت ان کی نظر قدموں پر ہی رہتی حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تین نیکیاں اہم ہیں گسے کے وقت نرمی تنگی میں دان کرنا کابو پانے پر ماف کرنا فرمایا ہے کہ اکل مند آدمی وہ ہے جو تین آدمیوں سے ہلکاپن نہ کریں ایک تو بادشاہوں سے دوسرے عالموں سے تیسرے دوستوں سے اس لئے کہ بادشاہوں کی گستاکی پیٹھے عیش کی کڑواہت جیسی ہے عالموں کو حکیر سمجھنے سے دین کا نقصان ہے وہ دوستوں کا ہلکاپن بے مروتی ہے اور نفرت کرنے کی چیز ہے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں سبر کرے طبیعت میں زماو پیدا کرے حضرت عدریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مختصدیر ایمان والوں پر ظلم اور ذاتی کر رہے ہیں ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں صدر رہے تو انہوں نے اپنے پیروکار کے جہاد کا حکم دیا حضرت عدریس علیہ السلام پہلے شخص ہے جنہوں نے اللہ کے رستے جہاد کیا گنمت حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بھی بنایا لیکن گنمت اور قیدی کے لیے حلال نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہے جن کے لیے گنمت حلال کی گئی لیکن یہ بات بھی یقینا ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت عدریس علیہ السلام میں کیا انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا پھر اس لکشر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ پیادوں پر مسلط تھا دوسرا سو باروں پر چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام میں قابل کی قوم پر چڑھائی کر دی ایک حق اور بادل کے درمیان جبردست مار کے ہوئے آخر کار حضرت عدریس علیہ السلام نے انہوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا انہوں کا بہت سا مال ابلاس لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کے بارے میں بیان کیا ہے اپنے قرآن پاک مسجد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مسجد میں سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں اشارت فرمایا ہے کہ اس کتاب میں حضرت عدریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو وہ ایک نیک کردار نبی تھے ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا سو ناظرین انبیاء کو یہ اکتیار حاصل ہے کہ فرشتہ انہیں اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اکتیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مجید رہنا پسند کرے تو رہ سکتے ہیں یا پھر رفیقی اللہ ریافت کو پسند کر لے آپ نے رفیقی اللہ کی ریافت کو پسند فرمایا اسی طرح حضرت عدریس علیہ السلام روح چوتھے آسمان پر قبض کی انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح قبض نہیں کی گی سو ناظرین آج ہم نے حضرت عدریس علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہم آپ کو ملیں گے نیسٹ وی لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ